بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی آپ کی سر آپ پاکستان کے ان اس آجزہ میں سے اور ان لکھنے والوں میں سے ہیں جو دھڑا نہیں بناتے جو پاکستان پرو پاکستان ہیں سوچتے ہیں بولتے ہیں لکھتے ہیں تو سر ہم نے سوچا کہ آج آپ سے دیکھیں کیونکہ جو ایک صورتحال علمی لوگوں کی ہوگی انہوں نے بھی اپنے شاہد سر دھمیہ سے لگتا ہے یا شاید غلط بھی اولا کرے کہ سر دھڑے بنا لیے بھائی یہ بدقسمتی کی بات ہے اس طرح ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو رہے ہیں اور ہم اس کا شکار ہیں اور میں تو خود کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ پہلے ہمارا ہوتا تھا کہ یہ بھلا اخبار کا کولم نگار ہے یہ روزنمہ جنگ کا کولم نگار ہے نوائی وقت کا ہے پاکستان کا ہے خبریں کا ہے لیکن اب کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ مون کا کولم نگار ہے یہ جماعت اسلامی کا کولم نگار ہے یہ مسلم لیگ کاف کا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے یہ تحریک انصاف کا ہے تو یہ ہوا ایسے ہوا اور ہو بھی رہا ہے خود اخبارات جو ہیں وہ ان کی پالیسی جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جی اگر ان کے اخبار میں اخباری جو مالکان ہیں ہمارے یہاں چیف ایڈیٹر صاحبان جو ہیں ان کی پالیسی بھی یہ ہو گئی ہے کہ اگر ان کے پاس ایک کولم نویز جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے حق میں لکھتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی اور ایسا کولم نگار ملے جو اس کے مخالف سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کے لیے لکھ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی پالیسی کو اس طرح سے بیلنس کرتے ہیں تو یہ ایک عجیب و غریب اس سے پہلے تو صرف سچ لکھا جاتا تھا جو سچ ہوتا تھا اگر ایک خرابی کسی سیاسی جماعت میں یا سیاسی شعبے میں یا سیاستدان میں ہوتی تھی تو وہ اس کو سامنے لے کے آتے تھے ہمارے جو کلمکار ہیں اور بلا خوف و خطر سامنے لے کے آتے تھے اب یہ ہم لوگ مفادات ہمارے جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں سیاسی جماعتوں سے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جو اقتدار میں رہنے والی سیاسی جماعت ہیں وہ کسی کلمکار کے مفاد پورے کرے اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے پاس اب اتنا مال آ گیا ہے اور اتنا ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اس کے بلبوتے پہ کسی کے لفظوں کو خریدنا ان کے لیے کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہے اور یہ پھر یہ لوگ جو مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ صحافت ہے یہ چوتھا ستون ہے تو یہ بھی صرف اسی ریلے کے اندر بہر ہے جہاں پہ دیکھیں ازیشان جہاں پہ ہماری صحافت کے باقی تین ستون جو ہیں وہ ہلے ہوئے ٹھیک ہے نظیم ادلیہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود کے لوگوں نے بڑی محنت اور محبت سے جو ہے وہ تحریک چلائی تھی اور چیف جسٹس افتحار محمد چودری صاحب کو جو ہے وہ بہال کروایا تھا وقلا کا کردار بھی اس میں بہت اہم ہے لیکن وقلا کو پیچھے سپورٹ تھی عام لوگوں کی تو ایک بڑی جدجہت تھی لوگوں کی لیکن آپ مجھے بتائیں چار سال ہونے کو آگے ہیں اوپر والے دس کیس چھوڑ کے وہ جو گورنمنٹ کے خلاف ہے وہ بھی ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کو چھوڑ تو نہیں دینا چاہیے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بحیثیت ایک ادارہ کیا سپریم کورٹ کے معاملات میں نیچے جو عدلیہ کے معاملات سپریم کورٹ سے میری مراد یہ ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں کوئی بہتری ہوئی ہے کیا آپ مجھے بتائیں کیا خود چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آج عدلیہ میں کرپشن نہیں ہے کم ہوئی ہوگی لیکن یہ نہیں ہے کہ عدلیہ میں کرپشن نہیں ہے آج بھی تاریخ لوگوں کو تاریخ جو ہے وہ اپنی مقدمے کے لیے ویسے ہی ملتی ہے جس طرح سے دس سال پہلے یا جس طرح سے پندرہ سال نچلی سطح پہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو اگر چار سالوں میں جو ہے وہ تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی ہے تو پھر ہم کیا توقع کریں انگلے چودہ سال میں بھی کم از کم مجھے تو ذاتی حصیت میں مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ انگلے چودہ سال میں دوسرا ہمارا جو پلر ہے آپ نے چوتھے ستون کی بات کی صحافت کی انتظامیاں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا افسر ہے جو دیانت داری کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ پاکستان نے جو اس کو عزت دی احترام دیا وہ اس کے ساتھ اپنی محبت کا کردار ادا کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ کون سا افسر ہے سب جو ہیں وہ اسی کلچر اور سسٹم کا شکار ہے رشوت لیتے پکڑا گیا ہے رشوت دے کے چھوٹ جا تو تیسرا ہمارا جو ہے وہ مکننہ پارلیمنٹ تو آپ دیکھئے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ اور وہ اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک سسٹم کی درجیاں بکھیری گئی ہیں کہ آج پاکستان جو ہے اس کی یہ حالت کر دی ہے ان ہمارے سیاسی حکمرانوں نے اور یہ پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کہ نہ جو ہے وہ پاکستان کا شمار زندوں میں ہوتا ہے نہ پاکستان کا شمار جو ہے تو اگر تین پلرز جو ہیں وہ ہلے ہوئے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ جو چوتھا پلرز وہ ان تین پلرز کو کوئی سنبھالا دیرا ہوگا وہ بھی ہلا ہوا ہے تو سر یہ مطلب ماشاءاللہ پندرہ بیس سال سے استاد بھی ہیں اور اپنے لکھ بھی رہے ہیں آپ کی نفس طلبہ پہ بھی ہے آپ کے ہر سال کہ ہم جو بولتے ہیں وہ لفظ تقسیم ہے جو سوچتے ہیں وہ سوچ تقسیم ہے جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہماری جو نظر ہے وہ تقسیم ہے دیکھیں میں تو پہلے بھی ارس کیا ہے کہ جو تقسیم ہے وہ کوئی علاقائی بنیادوں پہ یا کوئی تقسیم نہیں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو تقسیم جو ہے وہ سوچ کی تقسیم ہے کہ ہم ہماری سوچیں تقسیم ہو چکی ہیں یہ تیار نہیں ہے میں آپ کو سکھ کی مثال دیتا ہوں پاکستان سکھ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی ایک شناخت ہے پوری دنیا میں سکھ جہاں بھی ہوگا وہ آپ کو سکھ نظر آئے گا لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم پنجابی ہیں ہم سندھی ہیں پختون ہیں ہم بلوچی ہیں اور سب سے بڑھ کے جو بات ہے وہ ہے منافقت جب تک ہم میں منافقت ختم نہیں ہوگی کوئی بھی شعبہ جو ہے معاشرے کا اس میں بہتری پیدا نہیں ہو سکتی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے آپ کے ملک کا جو پریزنٹ ہے اور آپ کے ملک کا جو پرائیم منسٹر ہے وہ پارلیمنٹ میں انگریزی میں بات کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں سیکھنا چاہیے انگریزی سیکھنا کو بری بات نہیں ہے بری بات نہیں ہے وہ سیکھنا چاہیے دنیا کا ایک نظام ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ آپ کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ آپ کی اردو ہے اور آپ جو ہیں وہ انگریزی میں بات کریں اور آپ کا سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ انگریزی میں ہو آپ کے جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر جو آپ کی ساری خط و خطابت ہے وہ انگریزی میں ہو آپ کہیں کہ آپ کا جو نیشنل سپورٹس ہے کھیل ہے وہ ہاکی ہے آپ مجھے دیکھ آپ خود اس بات کا جائزہ لے لیں کہ ہاکی کے ساتھ جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ کہیں کہ آپ کا جو لباس ہے قومی لباس وہ شلوار کمیز ہے اور آپ دیکھیں کہ شلوار کمیز کو جو ہے وہ ہمارے ہاں کتنی اہمیت دی جاتی ہے اور دوسرے جو لباس ہیں انگریزی لباس جو ہیں ان کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ کوئی اور تو ذمہ دار نہیں ہے اس بات کا کہ ہم تقسیم ہوئے ہیں کسی نے باہر سے آکے تو ہمیں تقسیم نہیں کیا ہے ہم خود تقسیم ہوئے ہیں اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں اور ٹھیک بھی ہم جو ہیں وہ تب ہوں گے جب ہم اپنے روئیوں میں اور اپنی سوچوں میں تبدیلی پیدا کریں سر یہ تبدیلی کا سرہ کہاں سے نکلے گا مطلب پڑے لکھے لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو لیڈ کرتے جو ہمارے معاشرے میں چاہے لٹریسی کی اشارہ کم ہیں لیکن پڑے لکھے لوگوں کو چاہیے تھا لیڈ کرتے سر وہ خود ہی تقسیم ہو گئے انہوں نے بھی اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے تقسیم کر لیا اب آپ جو بات کرتے ہیں وہ آپ کے کسی مسلک کے کھاتے میں چلی جاتی ہے سیاست کے کسی شعبے کے کھاتے میں چلی جاتی ہے یا آپ کے کسی دھڑے کے کھاتے میں چلی جاتی ہے تو سر سرکنا سے ملے گا اس ساری چیز کو دیکھئے آپ نے پڑے لکھے بڑا شوق تھا اس ملک کے پڑے لکھے اور دانشور طبقے سے ملنے کا تو ہم وقت لے کے مرہوم اشفاق عمل صاحب کے پاس جایا کرتے تھے بانو کدسیہ آپ پاسے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے اور ہماری کوشش ہوتی تھی تو ہم اشفاق صاحب اکثر کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں ہمارے پاس تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ جی ہمیں شوق ہے کہ ہم پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ کمپنی کریں ان کی باتیں سنیں اور ان سے سیکھیں تو اشفاق صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے تھے جس کو بعد میں ہم نے اس کو دیکھا اور پرکھا بھی وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو جتنا نقصان پڑے لکھے لوگوں نے پہنچا ہے ان پڑوں نے نہیں پہنچا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ملک جو ہے یہ دو لخت ہوا دو ٹکرے ہوئے اس ملک کے تو کیا اس کو ان پڑ لوگوں نے دو ٹکرے کیا آپ کے جرنیلوں نے آپ کے سیاستدانوں نے وہ جو ایچیسن کالج میں پڑتے تھے اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑتے تھے ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا تو تعلیم دیکھیں ایک لفظ ہوتا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا تعلیم و تربیت تعلیم کے ساتھ تربیت جڑا ہوا ایک لفظ ہوتا تھا جب سے خالی تعلیم رہ گئی اور تعلیم سے تربیت نکلائی تو پھر ہماری یہ حالت ہے کہ آج آپ کے جو پاکستان میں جگہ جگہ پہ سکول ہیں کالجز ہیں ہر علاقے میں دس دس سکول ہیں ہر شہر میں دس دس کالجز ہیں یونیورسٹیاں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ معاشرہ جتنا پستی کا شکار آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا تو سو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پڑے لکھے لوگ کیا دے سکے ہیں اس سوسائٹی کو اور جس تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں وہ تعلیم اگر تربیت سے الگ ہوگی تو میرے خیال میں اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اصل تعلیم وہ ہے جس میں ساتھ تربیت ہو